اسلام میکم ناظرین کہیے کیا حال ہے میں ہوں آپ کی جانی مانی کوکب خواجہ جانی اس لیے کہ آپ مجھے پہچاندے ہیں مانی اس لیے کہ آپ میری بتائی ویڈیو ریسیپیز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور بہت زیادہ لائک کرتے ہیں جی آج صبح بہت صبح میری آنکھ کل گئی ازان سے بھی پہلے اور اس کے بعد پریئر کے بعد میں بیٹھ گئی اپنا فون لے کے اوف اس قدر کمنٹس اس قدر کمنٹس کے مجھے گھنٹوں لگے ان کو پڑھتے ہوئے اور ان کا جواب دیتے ہوئے بہت آپ کا پیار آپ کی محبت اس کے لیے میں مجبوری طور پر سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کچھ نام ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں عامنا طاہر زونہ زونی پروین اختر امارا ازھر امارا ازھر نے کہا ہے کہ وہ میری سٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی چائنہ میں جی ہاں چائنہ میں نے کالنگ میں پڑھاتی تھی لیکن مجھے بیاد نہیں کہ وہ کب تھی نسرین خالد اور کرن وحید سہیتہ سیول نے میری نمک دانیوں کی کلیکشن کو بہت پسند کیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میری نمک دانیوں کی غوی دیکھ کر انہیں بھی نمک دانیاں خریدنے اور جمع کرنے کا شوق پیدا ہو گیا شاہستہ ریاض کہتی ہیں کہ میرا بی پی بہت ہائی رہتا ہے اس کے لیے کچھ بتائے تو شاہستہ اس کے لیے آپ کے لیے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے بی بی کئی وجہ سے ہائی ہو سکتا ہے کلیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کئی وجوہ ہاتھ ہو سکتی ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے چیک کروائیں کہ اس کے بعد آپ کوئی میڈیسن لیں جی فریہ حکانی نے سپنج کے ایک آپ پوچھا ہے تو فریہ جب میں بیکنگ کا سیکشن شروع کروں گی تو پھر اس میں میں آپ کو بہت سے کیک اور بیکنگ سے چیزیں سکھاؤں گی گزالہ سعید نے ایک خجوری پراتھے بنانے کا پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی بتائے تھے میں نے ہزاروں کی طلاب میں ریسپیز بتائی ہوں گی جو مجھے یاد بھی ہے لیکن خجوری پراتھے مجھے یاد بھی ہے لیکن بہت حسان ترکیبت میں آپ کو کسی وقت بتا دوں گی گزالہ سعید، ہاشم کوندل، ڈورا ڈورا، اوشا سانی، فہمیدہ آزمی کہتی ہیں کہ آپ خود بھی پھوروں سے زیادہ خوبصورت ہو پھوروں کی میری پسمیریں دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بیار ہے محمون آسرداد نے کہا ہے بلکہ اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو اپنا ہوم ٹور لگ باؤں جی، کچھن ٹور میں نے آپ کو لگوایا میں نے اپنا سٹیڈی کا ٹور لگوایا تو دیکھیں شاید کبھی ہوم ٹور بھی لگوا دوں تو یہ میں نے تھوڑے سے نام جو تھے پڑے بھرنا پروگرام بہت رمبا ہو جائے گا ہاں جو آپ نے کہا ہے کہ ڈروپ سکونس کھاؤں ایک نے کہا ہے کہ بچپن میں ان کی امی بنایا کرتی تھی لیکن اب ان کے اپنے بچے ہیں اور وہ ریسیپی کو اس کی میئر میں بھول چکی ہیں تو میں ان کو دوبارہ بتاؤں تو جناب آج میں وہ بھی بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی ریسیپی بتانا چاہ رہی ہوں جو کہ آپ کسی وقت تچانک مہمان آجائیں گھر میں کوئی ایسی چیز دا ہو جو آپ جائے کے ساتھ سب کر سکے تو آپ اس کو فٹا ہٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو افطاری میں بھی بنا سکتے ہیں پکوڑے دائی بڑے ہر گھر میں بنتے ہیں لیکن آپ اس طرح بنا کے بتائیے یہ ہے جناب جی ہیش براؤن ہیش براؤن کی بہت سی ریسیپی ضائع ہیں بٹ اس اس دا ایزیسٹ ون اس پہ کچھ نہیں آپ کو کرنا دو آلو لے لیں ان کو گریٹ کر لیں ایک انڈا لے لیں جی ہاں انڈے جی ایک اگر انڈا لے لیں انڈے کو پیالے میں ڈالیں یہ میں نے دو میڈیم سائز کے آلو جو ہیں ان کو گریٹ کر کے اور چھیلنے کی ضرورت نہیں آلو کو اگر آپ اچھی طرح دھولیں چھلنے کی ضرورت نہیں ہے آلو کے چھلکوں کے اندر بے پناہ پاکت ہوتی ہے اس لئے آپ آلو کو چھلکیں سمیت ہی اگر کر لیں تو کوئی بات نہیں اور پانی کو چھان دیں پانی کو آپ نے چھان لینا ہے اب میں کیا کروں ہوں میں اپنی کافی کی پیاری ذرا انڈر کر دیتی ہوں اگر آپ کے پاس اس طرح کیا سٹینر نہیں ہے تو آپ ایسے کریں کہ اس کو ہاتھوں سے دبا دبا کے اچھی طرح پانی نکال لیں پانی میں اس لئے ڈالتے ہیں کہ ایک تو اس کی سٹارچ نکل جاتی ہے دوسرا یہ کالے نہیں ہوتے اور اس میں سے ہوں اس کا نکالتے ہیں پانی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ انڈے میں یہ میری مراکو کی نمک دانیا ہے آدھی چمچ آپ کالی میرچ ڈال دیں حسبے زائی کا نمک ڈال دیں میں ایک چمچ لیبر ڈال دیں ٹھیک ہے اور آپ ایسے کریں کہ ایک چمچ اس میں ٹیبل سپون بھر کے میردے کا ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اس میں یہ جو آلو ہیں جن کا پانی آپ نے نکالا ہوئے وہ ڈال دیں ٹھیک ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ایک طرف اس کو کرتے ہیں میکس اس کو ہم نے میکس کر دیا اب چلتے ہیں ہم چولے کی طرف ایک چمچ آپ نے دیا اس کو ایسے ڈالا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا لاسٹ بیچ بھی تیار ہو گیا یہ لیکھئے گولڈن ان کو میں نے کر لیا اندر سے تھوڑے سے یہ یوسی ہیں باہر سے بلکل کرسپی ہیں اور پکوڑے بنانے کے لیے آپ کو کافی تردد کرنا پڑتا ہے سبزیاں کاٹنی پڑتی ہیں مرچ مسالے ڈالنے پڑتے ہیں اس میں آپ کو کوئی اتنی خاص چیز نہیں ڈالنی پڑے گی جس دو علو آپ نے گریٹ کیے اور باس چیز تیار تو یہ جناب ہیش براؤن کی ہو گئی ایک بہت ہی فٹا فٹ بننے والی ریسپی آئی سوا جب میں آپ کے میسیجز پڑھ رہی تھی بے شمار میسیجز بہت انکریجنگ دعاوں سے بھرپور تعریفوں سے بھرپور اتنا اچھا مجھے لگا ایسے لگا جیسے سارے میرے رشتہ دار ہیں بہت پیارے ہیں میں نے کوشش تو کی میں جواب دوں لیکن ہنڈرڈ پرسل کو میں جواب نہیں دے سکی تو پلیز آپ اپنے پرانی پروگرام ریپیٹ کریں تو جناب پرانی پروگراموں میں آج میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں آپ کی فرمیش پڑھوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے ایک انڈہ توڑنا ہے اچھا یہ دیکھیں کتنے کیوٹ ایگ پوٹس ہیں میرے لوگ امریکہ سے پتہ نہیں کیا کیا خرید کے لاتے ہیں اور میں کیا خرید کے لاتے ہوں آپ دیکھیں ہاں آپ میں سے بے شمار لوگوں نے میری کروکری کی بہت تاریف کی ہوئی ہے جی ہاں مجھے بہت شوق ایسی چیزوں کا انڈے کو آپ نے پھینٹ لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے دو چمچ لینے ہیں آپ نے میدے کے بھر کے دو چمچ لینے ہیں آپ نے سوجی کے بھر کے تین چمچ آپ نے لینے ہیں چینی کے دو اور یہ تین یہ ساری چیزیں میں نے ایسے اندازے سے ڈالی تھی لیکن وہ اتنی زبردست بن گئی کہ وہ جناب جی پھر پکتی میری ریسپی وہ بن گئی اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا بیکنگ پورڈر ون فورتھ ٹی سپون جتما ٹھیک ہے اور یہ میرا پرانا گریٹر جو آج آپ نے اپنے میسیج میں لکھا تھا کہ آپ کو میرا یہ یلو والا گریٹر بھی ابھی تک یاد ہے اگر آپ کے پاس بادام ہے تو کش کر کے تھوڑے سے بادام ڈال دیں یہ ڈال دیا ہے اور دو چمچ سجی دو چمچ میدہ کوٹری ٹی سپون بیکنگ پورڈر تین چمچ چینی کے اور چمچ کے در گیا یہ ہے تین چمچ دودھ کے ایک دو اور یہ تین چمچ ہوگا اچھا جی اس کو لیتے ہیں پھینٹ یہ تھوڑا سا اس میں 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 دا اور ڈالتی ہوں ایک ٹی سپون کیونکہ انڈا کافی بڑے سائز کا تھا اچھا ڈپینڈ کرتا ہے انڈے کے سائز بھی اگر انڈا بڑے سائز کا ہے تو تھوڑا سا میدہ آپ کو زیادہ ڈالنا پورے گا یہ ہو گیا اب میں اپنا لیتے ہوں وہی والا چمچ اور چلتے ہیں جی ہم جولے کی طرف اب ہم نکال دے ہیں جی ایک دوسرا فرنگ پہ یہ والا میں نکال دے ہوں یہ نکال دے ہوں یہ کم ہے اس کا بیس میرا حالی یہ ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں سیب کی شکر کا فرنگ پہلیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس طرح ہو پورنگ تب ہی تو اسے میں نے ڈروپ سکونز کا نام لیا ہے پہلے تھوڑا سا ڈال کے دیکھتے ہوں ڈروپ سکونز ڈروپ سکونز سکونز اٹھا Voyager اس سے میں ڈروپ س ڈروپس اچھا جی کھول گئی یہ کتنا کیوٹ ہے جس میں میں نے ونیلا ڈالا ہوئے ہاو کیوٹ یہ میں نے دوائی سے لی تھی یہ جی تو جناب جی اب اس میں ہم ڈالتے ہیں ونیلا والے اوپر سے پین ہٹا لیں چھوٹا سا یہ کیا ڈال اسی چھوٹی ٹرنر کے ساتھ آپ اس کو پیٹ لیے کیونکہ بڑا ٹرنر ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے ان کو میں نکال لیتی ہوں یہ تو ہو گئے تیار یہ لاسٹ ون اور اس کے بعد ختم اور جناب جی چولہ ون اس کو ہم لگاتے ہیں اب پلیٹ میں یہ دیکھیں جی جھاٹ پٹ سے ہماری دوسری ڈش بھی ہو گئی ہے تیار جی تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں میں نے آپ کو شام کی چائے کے لیے دو بہت جاندی کوئک بڑھنے والی مصدار چیزیں ایک تو آپ کی فرمیش پر تھی ڈروپ سکونز اچھا ڈروپ سکونز کے لیے میں آپ کو ایک انسٹنٹ طریقہ ہوتا ہوں جائن کی جو خالی بوٹنز ہوتی ہیں ان کو دھو کے صاف کر لیں اور اس میں دو چمچ میدہ ڈالیں دو چمچ سوجی ڈالیں تین چمچ چینی ڈالیں اور بادام کرش کر کے ڈال دیں وان فورٹ ٹی سپون آپ بیکنگ پورڈر ڈالیں اس کو بند کر کے فریج میں رکھ دیں جو ہی آپ نے بنانا ہو انڈا پھینٹے اس میں تین ٹیبل سپون دودھ کے ڈالیں اور یہ بوتل کا جو مٹیریل ہے اس میں اندھیل دیں فٹا فٹ پھینٹے اور جھڑ پٹ سے آپ گرم گرم کافی کے ساتھ ڈروپ سکونز بنا لیں جیسے کہ اس وقت میں ابھی انجوائی کرنے جا رہی ہوں اور کافی بنا کے اس کے ساتھ مزے دار جی اور یہ جناب ہیش براؤن ہے جو کہ آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں چاہے کے ساتھ کسی بھی وقت میں تو شام کو چاہے کے ساتھ کچھ کھانے کو دل چاہے تو فٹا فٹ ہیش براؤن بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے اس میں ہرہ دھنیا ڈالنا چاہے تو آپ ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتی ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے میں کبھی کبھی ڈال لیا کرتی ہوں ٹھیک تو آپ کے بہت سارے سوالوں کو میں نے جواب دے دیئے آپ سب نے مجورٹی نے یہ کہا ہے کہ بچپن میں وہ میرے پروگرام دیکھا کرتی تھے اور آج ان کے بچے اپنے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ ان کے لئے وہ چیزیں بنانا چاہتی ہیں جو اپنے بچپن میں انہوں نے دیکھنی تھی جی میں کوشش کروں گی کہ آپ کی فرمیش پر ریپیٹ کر سکوں تو اس کے ساتھ ہی اپنے آپ سے اجازت چاہتی ہوں میں اپنا کاف کو انجوائی کروں ہیش برون کو کروں اپنے ہمی کے ساتھ ملکے دونے چیزوں کو انجوائی کروں گی ٹھیک ہے؟ تھینکیو آپ بھی بنائیے اور گھر والوں کے ساتھ اس کو انجوائی کیجئے